موسیقی 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 ان پر تنقید ہو رہی تھی کہ آپ سندھ میں کیوں کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ پنجاب نے چھڑے دور تھا میں آپ کو یہ بتانا جارہا ہوں اچھا نہیں فاروق ابھی بتائیے گا کہ وزیراعظم کی کیلئے کے بعد نہیں آپ بولے آپ بول میں صرف وضاحت کی ہے کہ بات یہ ہے کہ جو رانہ سناولہ نے کہا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ صرف توازن پیدا کرنے کے لیے پنجاب کے کالتے ہیں آپ نے اور کہنا بھی کہا پاروق صاحب یہ بتائیے گا کہ وزیراعظم کی اسی سٹیٹمنٹ کے بعد آپ کا خیال ان کا ضمیر جا گئے دیکھیں گی بات یہ ہے فیصلہ ہو گیا ہے چیرمن نیب نے اور نیب نے کہ اب انہوں نے میسید دیا پرامیس شروع پاکستان کو کہ ہم انڈیپنڈنٹلی آپریٹ کریں گے وائی اس دی پرامیس شروع پاکستان فرسٹریٹڈ میں آپ نے بیچ میں بولنا نہیں ہے پرامیس شروع پاکستان اس بھی فرسٹریٹڈ ہے کیونکہ اور نیب نے دو تین پی ایمل ایم 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 ایز کے خلاف سٹی ایم ایم ایز کے خلاف کاروائی جو ہے انکوالی شروع کر دیے نمبر ٹو آپ نے بھی بیچ میں انٹرفیر نہیں کرنا نیب نے کہہ دیا ہے کہ وہ خبر کے ایل ان جی ہو گیا میٹر بس ہو گیا آرین ٹوین ہو گیا الڈی ایم ایس سٹی کے سکام ہو گئے اس پر نیب نے کھاتے جو ہے وہ کھول دیئے لہذا پی ایمل ایم 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 اس فیلنگ very very upset اب میں آپ کو یہ بابت ہوں انہوں نے کہا یہ قانون آئے گا قانون آئے گا اگر یہ ثابت ہو گئے یہ قانون اپنے ویسٹڈ پرسنل انٹرسٹ کی اپنے سیاستدانوں کے بچانے کے لیے ہے میں آپ کو آج لکھ کے دے رہا ہوں یہ قانون within days سپریم کورٹ اپاکستان سٹریک ڈاؤن کر دے گی اور نیب کو کہا جائے گا کہ آپ اپنے قانون کے مطابق بلا امتیاد اکروس تا بورڈ آپ جو ہے وہ اتصاب کریں میں ایک اور بات کہتا ہوں اگر رانہ صلی اللہ صاحب کہتے ہیں کہ نیب کو پنجاب میں نہیں آنے دیا جائے گا کیونکہ وہ سندھ کو بیلوس کرنے کے لیے دیکھیں اوورال پاکستان کے عوام جو بیس کروڑ عوام ہیں نا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو غربت ہے ان کی غربت کے ذمہ دار یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان ریاست کے وسائل پر قبضہ کیا ہوا ہے جو لوٹ مار کر کے تو وہاں ساری پارٹی ہوئے ہیں اگر یہ نیب کو رکیں گے کام کرنا سے تو میں آپ کو آج بتا رہا ہوں پھر حل کیا ہوگا اور اگر ادلیہ نے انٹروین نہ کیا تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے عوام جو کڑا اتصاب ہے اگر انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا تو پھر یہ سب لوگ جو ان کو سمجھ گیا گی ان کے ساتھ ہوا کیا تو بہتر یہ ہے کہ نیب کو کام کرنا دیں نیب کے ساتھ کوارپرٹ کریں نیب کو سپورٹ کریں اور ایک لاش بات میں یہ کہتا ہوں پاکستان کے بھی دو کیسے ہیں اب داری بات ہے دو ہزار دو تھاوزن کے یہ کیسے ہیں پرامیسٹر صاحب دن لائک کی بھی تو یہ میں آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں کہ یہ جو دیکھتا ہے نا یہ چیر میں نیب شاید پرامیسٹر پاکستان کو بری کر دیں گے لیک آف ایوڈنس کو ایک بات ہوتی ہے ایک بات میں سن لیے پہلی بات یہ ہے کہ جھگڑا نواز شریف صاحب کا سیویلین حکومت کا نیب کے ساتھ نہیں ہے کسی اور کے ساتھ ہے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اچانک کمر زمان صاحب کا کیسے زمیر جا گیا اچانک وہ اتنے کیسے طاقتوار ہو گئے کہ وہ نواز شریف کے مقابل کھڑے ہو گئے اگر فوج بھی ان کی پیچھے ہے اور فوج کہہ رہی ہے کھڑ کے میں بات کروں اتصاب کرے تو ہونا چاہیے کیوں بھی ہونا چاہیے پاکستان کے عوام بھی یہی چاہتے ہیں کیا نیب کے اندر بہتری کی گجائش نہیں کیا پرائیم نیسٹر جو الیکٹر پرائیم نیسٹر ہے وہ نہیں نیب کو کہہ سکتا ہے کہ اپنی کارکردگی بہتر کریں یہ جو انہوں نے بات کی تنویج کہ دونوں جماعتوں کو اس کو سپورٹ کرنا پڑے گا اور جو آپوزیشن جماعتیں انہوں نے بھی نیب پہ تنقید کی ہے پھر نیب کو فریلی کام کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ تمام جماعتیں اس کو سپورٹ کریں اور جو بلا امتیاز کرپشن کی کاروائی ہونے جا رہی ہے اس پہ نیب کا ساتھ دیں نہ کہ اس کے راہ میں روڑے اٹکائے جائیں پاکستان پیپلز پارٹی کی ہم بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف سوہوں میں پاکستان پیپلز آری تقریباً طور پر واش آٹ ہو چکی ہے صرف سندھ میں ہمیں اس کی پریزنس نظر آتی ہے اب اپ ڈیٹ اس میں یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو برے دن چل رہے ہیں بہت سے پرانے کارکنان ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ فریال تالپور کو اس کا ذمہ دار سمجھتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے فیصلے یہ کرتی ہے اب ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر بھی کچھ دھڑے دیکھتے ہیں کچھ فریال تالپور کے ساتھ ہے کچھ قائم علی شاہ کے ساتھ ہے اور ایک دھڑا ایسا ہے جو کہ سابق صدر آصف علی زرداری کے بہت قریبی دوست ہیں اب بلاول بھٹو زرداری جنہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو ان سے امیدیں وابستہ ہیں وہ آگے بڑھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں صدر آصف علی زرداری سے کہ فریال تالپور کی جو مداخلت ہے وہ اہم سیاسی معاملوں میں بند کی جائے اور جو پرانے کارکنان ہیں انہیں آگے لائے جائے فاروق حمید صاحب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بلاول نے اب یہ جو بات کہی ہے آصف علی زرداری سے وہ وہی دل کی آواز ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے پرانے کارکنان ہمیشہ سے چاہتے ہیں جی بلکل لیٹس خبر یہ ہے کہ امریکہ میں جو ان کی ملاقات ہوئی ہے اس میں دیکھیں آصف علی زرداری صاحب آج مجبور ہو گئے میرا خالہ ان کا رول بہت کم ہو جائے گا پاکستان پیپلز پارٹی کے معاملات میں ایک قسم کا اختیارات ہینڈ آور کر رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری بلاول کو کہ آپ جائیں اس کو ری آرگنیز کریں پارٹی کو اور لوگوں کے ساتھ جو سینر کچھ لوگ ہیں ان کے ساتھ مل کے جن کو آپ نے نکالنا ہے ان کو نکالیں اپنی تنظیم جو ہے پارٹی کو ری وائف کریں ری آرگنیز کریں لیکن امپورٹن چیز یہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ وقت بھی دور نہیں ہے جب فریال تالپور صاحبہ آپ کو خبر آئے گی وہ بھی ملک چھوڑ کے جو ہے وہ چلے گی ہیں میرا خواہل ہے اب ہم مستقبل کا سینریو یہ ہے کہ مسید مسید زرداری صاحب یہ پاکستان سے بھی باہر اپنی ایک اچھی عظمگی گزاریں گے پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے آپ کو پتہ سب کچھ ان کے پاس ہے بات یہ ہے کہ پیپل پارٹی میں جو ٹاپ لوگ ہیں تو ڈاکٹر آسیم کے کیس میں جو جنکشافات ہوئے جو جو لوگ ہیں وہ پکڑے گئے بیوروکریٹس ان کی جو فیور میں تھے ان کے سپورٹ ان کے جو مافیا والے لوگ تھے وہ پکڑے گئے کچھ یہ مر چھوڑ کے فرار ہوگے مظفر ٹپی شرجیل میمن وغیرہ وغیرہ منظور کاکہ یہ وہ لوگ اور اپنا فریال تاپر صاحبہ کے اپنے ہزبن مرول تاپر صاحب پھر ان کے وہ دوسرے ہیں فضل پچوہ صاحب جو ہے دوسرے تو سب کے خلاف جو ہے نا یہ کاروائی ہوگی ہے میرا خیال ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ پیپل پارٹی جو ہے وہ بھی اب سخت فیصلے کرے گی اور وہ بلکہ دل میں خوش ہیں میں نے پہلے بھی کہا تھا آج میں کہہ رہا ہوں دلاول is very happy کہ ان لوگوں سے ہماری میری جان چھوڑے تاکہ میں ایک نئی پاکستان پیپل پارٹی ہے جو صحیح معنی میں بھٹو کی بھٹو کی بھٹو کی پیپل پارٹی اس کو سامنے لکھے ہیں میرا یہ خیال ہے کہ فریال تالپور تو ملک پتہ نہیں چھوڑ کے جائیں گی کی نہیں جائیں گی لیکن جیسے حالات یہ کر رہے ہیں 20 کروڑ عوام ملک چھوڑ کے جائیں گے اس کے بعد یہ وہاں اس ملک میں رہیں گے اور یہاں پہ یہ سیاسی پارٹیاں بنائیں گے اتحاد بنائیں گے سیاستدانوں میں پیسے بانٹیں گے اسگر خان کا مقدمہ روکیں گے پھر سنجیاں ہو جنگیاں گلیاں اور مرزا یار پھرے گا یہ جب بھی احتساب کی بات پاکستان میں ہوتی ہے پاکستان میں تاریخ ہے کہ غیر جمہوری کفتیں آ جاتی ہیں ایک جج کے خلاف کاروائی ہو وہ کہتے ہیں جناب جوڈیشل سپریم کمیشن میں چلے جائیں وہاں ہوگی میڈیا کا بندہ گلتی کرے جی میڈیا کمیشن کے اندر کاروائی ہوگی فوج کے اندر گلتی ہو جائے جناب ہم خود کوٹ مارچ کریں گے سیاستدان غریب کی جورو ہے کہ جو چاہے اس کے اوپر چڑھ دوڑیں آپ لوگوں نے جو سندھ کے اندر لوٹ مار بچائی ہوئی ہے قانون کے نام پہ آپ دیکھئے بات یہ ہے میں کیا بات کہتا ہوں میں صرف اتنی بات کہتا ہوں کہ آپ کو معاشرہ ٹھیک کرنا ہے تو قانون کے دہرے کے اندر کرنا ہے میں ضرور آپ سے پوچھوں گا کہ عدالتی کاروائی کے بغیر لوگ کیوں باہر مر رہے ہیں کیوں گولیاں مار کے مار دیا جاتے ہیں کہ جناب یہ پولیس مقابلہ تھا اس کو چیک کیے جانا چاہیے میں بات یہ ہے کہ جو قرب سیاستدان ہے میں اس کی کیوں حمایت کروں میں اس کا نہیں کر رہا لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بات یہ ہے کہ اگر رانہ سناولہ یہ بات کہتا ہے کہ سندھ جیسے حالات پنجاب میں نہیں ہیں ایک دن میں پولیو کے ورکر کے ٹانگ پر گولی لگتی ہے شام پر پولیس میں وائنگ ہو جاتی ہے آپ سن لے جی سار بات یہ ہے آپ دیکھیں مجھے بھی تو بات کرنے لیں مارشلہ نہ لگائیں پروگرام کے اندر آپ یہ کہ جمہوری حکومت کا پوائنٹوں بھی سننے میں آپ کو اس بات کی کوئی تکلیف ہو جاتی ہے اور بھی چیزیں ہیں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں یہ نہیں یہ بڑی اچھی بات ہے کہ پیپرز پارٹی جو ہے اپنے اندر کریکشن کر رہی ہے پیپرز پارٹی کو کرائم سے پاک ہو رہا جائیے بلاول بھٹو بے نظیر بھٹو کا بیٹا ہے اس کو آنا چاہیے اپنی تنظیمیں نو کرنی چاہیے اور ہماری ایجنسیوں کو ان سیاسی جماعتوں کے ڈیزائننگ سے دور رہنا چاہیے اب سننے میری بات اگر ٹائم سیگمنٹ کا ختم ہو رہا ہے ازیر بلوچ اور ایان علی کے جو سنسلی کئی انکشافات ہیں وہ تو بھی آئی نہیں مارکٹ میں ٹھیک ہے نا جی وہ تو بھی آئیں گے اس کے بعد کتنے اور لوگ پکڑے جائیں گے وہ اللہ ہی جانتا ہے اور جنہوں نے کاروائی کرنی ہے نمبر ٹو یہ ہے جب ایک سابق اسرائیلی پرائم سیر کوئی جیل میں ڈالا گیا ہے ریسنٹلی جب ایکس پریزرنٹ فرانس کے پریزرنٹ کو جناب سرکوزی کے ہائی لیول انڈسٹیگیشن ہو رہی ہے اور دو دن پہلے کیا خبر آئی فلپین گورنمنٹ نے اپنے پریزرنٹ مارکوز کے جتنی جائدادیں تھی وہ خود بھی تو مجھے جملہ تو پورا گا انہوں نے ساری جائدادیں ضبط کر کے آکشن کر رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وقت آگیا پاکستان کے عوام یہ چاہتے ہیں آج آپ ریسنٹلیم کر لیں نائنٹی نائن پونٹ نائن نائن پرسنٹ کہیں گے ان تمام چوروڑکوں کی جدادیں ضبط کی جائیں ان کو سٹیٹ ان کو ضبط کریں ان کی آکشن ہو اور وہ پیسہ پر ایک بات یہ چاہتے ہیں پاکستان کی عوام احتساب شروع ہوگا تو سب کا ہوگا سارے بجٹ کے اڈڈٹ ہوں گے سارے مستقبل کے فیصلے ہوں گے کامران کیانی کا بھی ریڈ ورنڈ جاری ہوگا سب کا ہوگا اور اس کے علاوہ جو شاہد عزیز صاحب سے بھی پوچھا جائے گا کہ آپ نے جو کتاب میں لکھائے اس میں کیا تفصیل ہے کہ فرینڈم کرا لے لوگ یہی بولیں گے کہ ان کی جائدادیں سب کی جائے فرینڈم میں بولتے ہیں لیکن پھر ووٹنگ کرتے ہوئے پھر چوئیسے سوڑے یہ ملک کی بدقسمتی ہے کہ جب ووٹ دینے کا وقت آتا ہے تو وہ چار پانچ ہزار کی ووٹ پر سارے نہیں لوگ جو ہم وہ بچ چکتے ہیں مسئلہ ساری ہے یہاں پہ بڑی چیزیں ہوئیں ہمیں کہا گیا کہ اب آپ نے کوئی خاص ٹی وی دیکھنا ہے ریاست کا کام ہی نہیں ہمیں کہے کہ ہم نے کونسی کتاب پڑھنے نہیں کرتا ہے یہاں پہ دھرنے نکام ہو گئے صدر زرداری نے نواز شریف کے حق میں تازہ بیان دے دیا ہے دونوں کٹھے ہیں پارلیمنٹ میں آپس میں اختلافات ضرور ہیں یہ سازش بھی ناکام ہوگی اور کچھ بھی نہیں ہوگا اسی طرح بزنس ہے اعتصاب کرنا سازش ہے ٹھیک ہے نا جی تاکہ اللہ تعالی نے انہوں نے بات کی دونوں پارٹی آپس میں سیٹ ہے وہ تو بلکل مخبک ہے ایسی بلڈ پریسر بنانے کا کیا فائدہ معاملہ ٹھیک چلے گا چارٹر آمڈ ڈیموکرسی کیا ہے چارٹر آمڈ ڈیموکرسی کیا ہے کرپشن آمڈ ڈیموکرسی ہے آپ دیکھیں جمہوری حکومت نے آپ کا بلوچستان بچا دیا آپ کا کراچی بٹا دیا آپ کی دہشتگردی ختم کر دی کتنی عزت پاکستان کی بڑھ گئی ہے اس جمہوری حکومت کا شکر گزار ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم لٹھ لے کے ان کے پیچھے پڑھیں جمہوری تو ہی نہیں ہے آپ یہ دیکھیں کیا نواز شریف کرپٹ آدمی ہے کیا یہ پارلیمنٹ میں بیٹھے سارے چور اچھکے ہیں کیا سارے لٹے رہے ہیں سر خدا کے لیے آپ کہتے ہیں کہ وزیراعظم نے بڑے دورے کر لیے پیسے لگ گئے وہ چار مرتبہ چائنا گئے اور چالی سرب ڈالر گئے وہ لندن گئے وہ سعودی عرب گئے وہ بلین ڈالر وہاں سے لے آپ دیکھیں یہ جب ہوری حکومت کی کامشابیاں آپ اس کو دل پہ کیوں لے رہے ہیں آپ ہیپی ہیں وہ پاکستان ترقی کر رہا ہے لیکن تبیل صرف قرضہ بھی تو بڑھ گیا نا دیکھیں بیری بات آپ دیکھیں قرضہ بڑھنا ایک تو یہ ہے کہ آپ کو کوئی دھاری نہ دے ایک یہ ہے کہ آپ قرضہ لے کے ملک کو ترقی کی طرف لے جائیں منافع کمائے قرضہ بھی واپس کریں عوام کی حالت میں بہتر کریں میں ایک ہی جملہ کہوں گا مال مفت بلے میں رین آپ کے پاس سرکاری خزانہ ہے سر میں ایک گزاری کروا یہ ہمارا ملک ہے کوئی نپرا نہیں ہے اس کو ہم نے ترقی کریں میری جان اس ملک پہ قربان میری زدگی قربان میری بات سنیے اس ملک کو ایک جملہ سننے میری جان اس ملک پہ قربان اس پہ ہماری ساری چاہتے محبتیں اس کے لئے ہم نے اس کو ترقی دینی ہے فتح نہیں کرنا ہر دس سال بعد آکے اپنے ملک کو ہم فتح کر لیں یہ کیا بات ہوئی ہماری جان یہ جو آپ الزام رکھا رہا ہے جمہوری حکومت کے اوپر تنیسہ فوج کی کو ساتھ 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 کیا تو کامیابیاں فوج کی کامیابیاں ہیں فوج کی رسپیکٹ کرتے ہیں فوج نے یہ جو آپریشن ضربی عزب ہے ہم بہت شاندار یعنی آرمی چیپ فوج ان کی قربانی کو نہیں کر رہے ہیں لیکن میں ایسے اناصر کی بات کر رہا ہوں جو اناصر جمہوری حکومت کو دیریل کرنا چاہتے ہیں وہ سوسائیٹی کے سارے جنبوں میں ہو سکتے ہیں ہم میں سے تو کوئی نہیں چاہتا تنویش صاحب کے جمہوری حکومت دیریلو ہماری لوٹ مار اس ملک پہ قربان بس میں یہی آپ کو جملت ہوں جمہوری حکومت تو ہم کوئی بھی نہیں چاہتا کہ دیریلو اور جمہوری حکومت کی ہی سمرات ہے جس کا ذکر تنویش عزاد صاحب نے کیا اب کچھ اور ہم بات کریں کہ بھاتی ہائی کمیشنر گوتم بمبالا پاکستان آئے اور انہوں نے تاجنوں سے بھی ملاقات کی اور کہا کہ ملٹپل ویزے بھی جاری کیے جائیں گے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ اہم شخصیات سے بھی ملاقات کی اور کافی خوشائن یہ دورہ رہا میں آپ سے جاننا چاہوں گی کافی خوشائن یہ دورہ رہا گوتم بمبالا پاکستان آئے ہم سمجھ سکتے ہیں بھارت کے ساتھ کچھ حالات اب ہمارے سموتھ ہو جائیں گے تجارت ہماری بڑھے گی دیکھیں آپ بات کرنا چاہیں بات یہ ہے کہ یہ گوتم بمبالا جو ہیں یہ پہلے دورے پہ لاہور آئے ہیں اپنی اہلیہ کے ساتھ عجائب گھر گیا ہے خورشید قصوری صاحب کے گھر گیا ہے چیپ منیسٹر سے ملے لہور چیمبر میں انہوں نے ملاقات کی شہریار خان صاحب کے ساتھ گرینر کیا اور انہوں نے جو باتیں کی وہ باتیں بڑی بظاہر اچھی کی انہوں نے کہا کہ بزنس کمیونٹی کے لیے ملٹیپل ویزے ہم جاری کرنے کا کام کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ فکی اور یہ ٹریڈ ڈیویلمنٹ آتھارٹی پاکستان کی یہ مل کے ایک لاہور میں ٹریڈ شو کرنے جا رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ پاک بھارت تعلقات صرف تجارت کے ذریعے ٹھیک ہو سکتے ہیں سچی بات یہ ہے کہ ہم نے جنگے کر کے دیکھیں پاک بھارت تعلقات ٹھیک نہیں ہوئے ہم نے مذاقرات کر کے دیکھیں یہ جو شیئر انٹریسٹ ہوتا ہے کہ پاکستان سے ایک پائپ لائن گزر رہی ہے پاکستان کو پیسے مل رہے ہیں خوشحالی آ رہی ہیں انڈیا کا بھی کرائیسس دور ہو رہا مل جل کے لوگوں کی زندگی بدلنے کا جو خواب ہے تجارت کے ذریعے یہ پاک بھارت تعلقات کو بہتری کتر پلاک سکتا ہے تدویر صاحب یہ جو خواب ہے یہ خواب تب رہ جاتا ہے کہ جب مودی صاحب کچھ اور سٹیکمنٹ دے دیتے ہیں حالات ہم نے پچھے دیکھے کہ اتنے کشیدہ ہو گئے لائن آف کنٹرول کی صورتحال بھی ہمارے سامنے پھر مودی صاحب اچانک آتے ہیں نواز شریف سے ملتے ہیں یہ خواب خوابی رہتا ہے آپ کے خواب کے لئے میں بات بھی بات کرتا ہوں تنویر صاحب جو بات کرنا ہوں کو بیچ میں انٹرفیر نہ کرتا یہ ہائی کمیشنر صاحب کون ہوتے ہیں کہ لاہور آکھی یہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان اگر بزنس کے تعلقات معاملات آگے چلے گے تو دونوں مرکوں کے درمیان تعلقات ٹھیک ہو جائیں گے یہ ان کا مائنسٹ ہے یہ آکے اپنا وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں بڑے سٹل طریقے ساتھ بات یہ ہے کہ میں نہیں کہتا ہوں کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان بزنس ٹریڈ ریلیشن نہیں ہونے چاہیے لیکن یہ ڈسپیوٹ ریزولیشن کی کیوں نہیں بات کرتے ہیں یہ پیس پروسس کی کیونی بات کرتے ہیں کہ ڈیالوگ کے ذریعے ہم پاکستان کے انڈیا کے درمیان مسائل حل کریں گے تو تعلقات ٹھیک ہوں گے ہائی کمیشنر صاحب میری بات سن لیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو صرف وہ ٹریڈ اور کامرس میں لے گا تو یہ نہیں ہونے لگا آپ پہلے ڈسپیوٹ ریزولیشن کریں گے یا ڈسپیوٹ ریزولیشن پہ پوزیٹیو پروگرس ہو گیا انڈیا اور پاکستان کے درمیان پھر ہم بھی کہیں گے تجارت اور معاملات کو آگے لے کے چلیں دوسری چیز یہ ہے وہ بمبا والا صاحب آتے ہیں لاہور میں اور شباز شریف صاحب کو ملتے اور کہتے ہیں کہ جی یہ جو آپ کا اورنج ٹوین ہے یہ تو جس میں ڈیلی میں میٹرو بنی تھی وہاں پہ بھی بڑے سنے وہاں پہ بھی بڑے اترازات تھے اور بعد میں لوگوں کو فائدہ ہوا ہائی کمیشنر صاحب آپ کون ہوتے ہیں کیا آپ پارٹی آکے بنے پاکستان کے ایسے معاملات پہ جس میں لاہور کے عوام کے خاص ایک کوئنٹر ویو ہے آپ کیوں آکے یہ شباز شریف صاحب اور پی ایم لن گورنمنٹ کو پرموٹ کر رہے ہیں اس حیشو پہ بات یہ ہے کہ ہائی کمیشنر کو چاہیے کہ وہ ایسے معاملات میں ترفیر نہ کرے جو ہمارے انٹرنل معاملہ لیکن ہم بھی تو ویلکم کر رہے ہیں ہم کیوں نہ ویلکم کریں جناب میں آپ کو ایک باب بتا ہوں اگر یہ میڈیا میڈیا اسٹیبلشمنٹ فوج ہماری سیور سوسائٹی اگر یہ شور نہ ڈالتے آج آپ کو پتے کیا سورتیال ہوتی آج پی ایم لن گورنمنٹ نے ان کو واغا ٹو تورخم رہ داری دے دی نہیں تھی آج اس گورنمنٹ نے ان کو اپنا جلندر سے ایلن جی کی پائپ لائن بٹھانی تھی آج انہوں نے اپنا امرسل سے پانچ سو میگا وارٹ کی لائن بچھانی تھی اور پاکستان کو یہ بنا دیتے کلائنٹ سکیٹ جن کا پروگرام پر جس پر بغیر دیش مانگیا جو بات کریں وہ تو ایک پہلو ہے لیکن اگر اسی سوچ کے ساتھ چلے پھر تو معاملات کئی نہیں پہنچیں گے جہاں تو ایسے لوگ بھی ہم نے دیکھے جو کہتے تھے کہ ایٹم بام چلا دیا جائے اب یہ مسائل کا حل نہیں ہے آپ دیکھئے کہ بات اگر دونوں ملکوں کے عوام چاہتے ہیں کہ ہم نے امن سے رہنا ہے پیس سے رہنا ہے دوستی سے رہنا ہے تو میں اور کوئی اور کیون ہوتے ہیں جو ہم اس کے اوپر اقراض کریں باقی چیزیں تو بات میں آتی ہیں فیصلہ تو عوام نے کرنا ہے اور عوام نے کا فیصلہ یہ بڑی حتہ کلی ہے بات یہ ہے کہ لوگوں کی مزریز کی طرف دیکھیں لوگوں کی پریشانیاں غربت کا لیول کہاں پہ جا رہا ہے ہم ان مسائل کو انڈیا کی چیزیں جو ہیں وہ پہلے دوبئی آتی ہیں دوبئی سے کراچی آتی ہیں کراچی سے لاہور پہنچتی ہیں وہ جو پانچ روپے کی چیز ہے وہ پانچ روپے کی چیز ملتی ہے جس سے لوگوں کا بھلا ہو سکتا ہے وہ کام کیا جانا چاہیے ایک نکتہ نظر یہ ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے مسائل حل کریں گے کانفیڈنس بلڈ ہوگا آپ بڑے مسائل کو حل کرنے کے قابل ہو جائیں گے آپ سی بی ایم جو ہیں تقافت آنے دیں گے نہ دوستی ہونے دیں گے نہ کوئی چیز اس کا مطلب ہے کہ وہ بنیادی طور پہ دروازے بند کرنے والی بات ہے جو نہیں ہم کیوں ایسی پالیسیاں لے کے آنا چاہتے ہیں کہ ملک میں صرف سکورٹی ایجنسی کا کاروباری چلے کوئی وہاں پہ کتابوں کا ملہ کوئی وہاں پہ آپس میں جو چیزیں انہوں نے کل یہ کہا لاہور چیمبروال نے انہوں نے کہا جناب امرسات میں بھی کونسلیٹ بننا چاہیے ویزا شرائط میں بھی نرمی کریں یہاں پہ ویزا شرائط میں نرمی کریں لاہور میں بھی ایک ہونا چاہیے لوگ یہاں سے جائیں وہ ایک دو علاج کے لیے جائیں پڑھنے کے لیے جائیں لوگ تو چاہتے ہیں لوگ تو چاہتے ہیں کہ ویزا شرائط میں نرمی ہو آنا چاہنا لگا رہے کیونکہ جو وہاں کی عوام ہے اس کے ذہن میں وہ چیز نہیں ہے جو مودی حکومت اور مودی سرکار کے ذہن میں ہیں جو ہپاکرسی وہ شو کرتے ہیں وہ وہاں کی عوام میں نہیں ہیں اور یہاں کی عوام بھی چاہتے ہیں کہ روابط بہتر ہوں جمہوری حکومت کے سمرات کی ہم نے بات کی ایک اور سمر کے حوالے سے آپ کو اب ضرور اپ ڈیٹ کریں گے کہ جو ہم پہلے دیکھتے رہے وہی روایت اس جمہوری دور میں بھی قائم رکھی گئی وہ ہے کرز مافی کی اس پر ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے ایک بریک کے بعد کاجر حضرات 29 فروری تک رضا کرانا ٹیکس ادائیگی سکیم سے فائدہ اٹھائیں اپنا انکم ٹیکس گوشوارہ آج ہی جمع کرائیں تفصیلات کے لیے ایف بی آر کی ویب سائٹ سے رجوع کریں پیش ہے سن رائز گارڈنز کی انمول پتیوں سے بنی نئی میزان الٹرا رچ چائے اسی لیے ہم کو چلائے صرف نیزان چائے سب سے زیادہ بیورو آفیسز اور ریپورٹرز کے ساتھ پاکستان کا سب سے بڑا نیوز نیٹورک ہر صبح کے ساتھ ایک نیا آغاز نائنٹی ٹو نیوز ایجڈی باخبر باوسوق نیوز اپ ڈیٹ کے لیے تعاون کیا ہے کسان سن فلار ککنگ آئل نے پیار سے کھلایا کسان نے پکایا پیار سے کھلایا پشاور میں رنگ روڈ پر تیز رفتار گاڑی پول سے ٹکرا گئی تین افراد جانبھا کے ایک زخمی لاش ور زخمی شخص کو حیات آباد میجیکل کامپلیکس منتقل کر دیا گیا کوچ رادھا کشن کے قریب مبینہ پولیس مقابلہ دو جاکو ہلاک دو فرار ہو گئے ہلاک ہونے والے ملزم ڈکیٹی قتل اقدام قتل سمیت انتیس مقدمات میں مطلوب تھے پولیس کا کہنا ہے کہ جاکو اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے مارے گئے اور لاہور کلندرز کا دھمادم مست کلندر کا خواب بہت دھورا رہ گیا اسلام آباد یونائچڈ کے ہاتھوں پانچ وکچوں سے ہار کر پی ایس ایل سے باہر ہو گئی اسلام آباد کے پروج حیدد چبوند رنز بنا کر نمائے رہے شاور ظلمی کراچو کنگز کو ہرا کر اگلے مرحلے میں پہنچ گئی مہکتی خوشبو نے ایک احساس جگایا کسان میں پکایا پیار سے کھلایا رنگ میری لگن کا انہیں کچلایا کسان میں پکایا پیار سے کھلایا مہکتی خوشبو نے ایک احساس جگایا یہ رشتہ بنایا کسان میں پکایا پیار سے کھلایا کسان میں پکایا پیار سے کھلایا ویلکم بیک پیوز تو جہاں جمہوری دور ہے بہت سی نئی روایات جمہوری دور نے قائم کی ہے کسی کی ٹانگ کھیشنے کی روایت توڑی گئی لیکن کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو ساتھ ساتھ چلتی رہی وہ ختم نہیں ہوئی اس بار بھی نواز شریف دور میں بائیس ارب روپے کے کرزیں ماف کرایا گا اسھاگ راہ صاحب نے رپورٹ پیش کی اور اسے فہم سی بھی نے ناشل بینک نے ماف کی جگہ تین سو اکرٹر میلین کا کرزہ ماف کیا فاروق عمید صاحب جمہوری دور کے سمرات تمیز صاحب نے بتائے لیکن یہ کیا ہے پھر سے وہی کرزیں ماف اور آپ بینکوں سے کرزیں ماف کرا رہے ہیں اور لسٹیں بھرتی جا رہی ہیں ویسے اکراؤ صاحبہ جب آپ میرے سے بات کیا کر رہا تو آپ جمہوری کے لئے سے کیا کہ آپ کہیں سو کال جمہوری دور اس پر میں زیادہ کفٹبل ہوں گا بچ جس وزرنا لائٹ ٹون دیکھیں جی بات یہ ہے کہ پچھلے تین سال میں جو آپ رپورٹ آئی ہے اور یہ ان وائٹنگ یہ رپورٹ پریزنٹ کی گئی ہے نیشنل اسیملی میں انساندار صاحب نے دیا 22 عرب روپے کے کرزیں جو ہیں بڑے لوگوں نے عام لوگوں نہیں میرے آپ کے جیسے لوگوں نہیں بڑے لوگوں نے رچ بائیٹی پارفل کرپ ایلیٹ آف دس کنٹری انہوں نے اپنے 22 عرب کے کرزیں انتیس بینک سے معاف کریں جس میں آپ نے نیشنل بینک کا بھی ذکر کیا اب میں یہ کہتا ہوں کہ یہاں تو یہ ان کے کرزیں معاف ہو رہے ہیں اور یہ کوئی نئی چیز نہیں وہ بھی ایڈ کر دیتا ہوں لیکن جب میں اخباروں میں ایڈوٹیزمنٹ دیکھتا ہوں تو اس میں کہا ہوتا ہے کہ جو میڈل کلاس کے لوگ جو اپنا گولڈ مارگیج کر کے پلیج کر کے بینکوں کے ساتھ پھر کرزیں لیتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ جب وہ کرزیں کی ادائیگی نہیں کر سکتے ہیں تو ان کے جو سونا ہے جو بینکوں میں پڑا ہوا وہ کہہ رہا ہے ہم اس کو آکشن کر رہے ہیں جن لوگوں نے گھر بنانے کی کرزیں لیے ہیں وہ اگر کرزوں کی ڈیفورٹ کر جاتی انسٹالمنٹ میں ان کے گھروں کو جو ہے جو انہوں نے کولیٹر پلیج کی ہوئے ہیں وہ جناب ان کی آکشنگ ہو رہی ہے تو ان غریب میڈل کلاس لوگوں کے لیے تو آپ کا یہ قانون ہے یہاں پہ آپ بڑے لوگ اپنے کرزیں باکتے ہیں پوائنٹ نمبر ٹو وہ یہ ہے کہ ایکس چیف جسٹیز پاکستان نے اپنے دور میں ایک بڑا امپورٹنٹ کمیشن منایا تھا سپریم کورٹ نے جسٹیز جمشید علی کمیشن انہوں نے یہ تمام معاملات کا جہزہ لیا دیر سال کمیشن بیٹھا لاہور میں میں ان کو خود بھی ذاتی طور پر ملنے گیا اور ان کی رپورٹ میں دوہزار تیرہ مارچ میں سمیٹ ہوئی کہ یہ بڑے بڑے لوگ سینکڑوں کی تعداد میں جنہوں نے کرزیں لے کے ہڑپ کیے انہوں نے کہا کہ ان کے سٹیٹ بینک اور پاکستان نے کاروائی کرے ان افسروں کے خلاف ان کے ان لوگوں سے پیسر کھو دیا جائے مجھے آپ یہ بتائیں اس کی کوئی باتیں کوئی نہیں کرتا تو میں تو سپریم کورٹ اور پاکستان سے ریکوشٹ کروں گو چیف جسٹیز صاحب نے کہ جرام اس کیس کو ری اوپن کریں گورنر سٹیٹ بینک سے پوچھیں آپ نے جسٹیز جب شید کمیشن کی رپورٹ پر آپ نے کیا کاروائی کی کتنے لوگوں کو پکڑا گا کتنے عرب دیکھیں نا انہوں نے کہا تھا کچھ ڈیر سو عرب روپے ہے جو کہ کردے لوگوں نے اپنے ماف کر رہے تھے تو جس is the problem جو میں کہتا ہوں پاکستان میں جمہوری دور میں لیکن یہ میں نہیں کہتا ہوں صرف جمہوری دور میں یہ کام ہوا یہ کام جب ملٹری رول میں ہو اس پقید بھی لوگوں نے اپنے کردے ماف کر رہے ہیں کہ میڈل کلاس لوگوں پر بوجا انہوں نے بھی پھر ماف کر دیے جائیں کردے جس طرح باقیوں کے تنیشہ تب کیا کہیں گے مجھے تو میں تو ایک حیرت کے عالم میں ہوں کہ ہم گفتگو کیا کر رہے ہیں پوری دنیا کے اندر ترقی پرائیویٹ سیکٹر سے ہوتی ہے پرائیویٹ لوگ جو ہیں بینکوں سے کرزے لیتے ہیں کرزے لے کے کاروبار کرتے ہیں فیکٹرییاں لگاتے ہیں لوگوں کو روزگار دیتے ہیں سامان بناتے ہیں ایکسپورٹ کرتے ہیں ملک ترقی کرتا ہے کرزے لینا کوئی جرم نہیں ہے جو اگر لوگ کاروبار کرنا چھوڑ دیں گے آپ کی اس ڈسکیشن کے حتیجے میں تو کیسے پاکستان ترقی کرے گا دیکھئے بات یہ ہے کہ باز گات ایک بندہ فیکٹری لگاتا ہے بینک سے پیسے لے کے اچانک پتہ چلتا ہے گلوبل ریسیشن شروع ہو گیا اچانک پتہ چلتا ہے حکومت نے پالیسیاں بدلی اچانک پتہ چلتا ہے کہ انرجی کرائیسیز کی وجہ سے پرڈکشن کاؤسٹ بڑھ گئی ایک ایسی انڈسٹری جو اس وجہ سے سکھ ہو گئی کہ اس میں اس کے لگانے والے کا کوئی قصور نہیں تھا حکومتی پالیسیز کا یا حمد کا تھا کہ جن کے کردے ماف ہوئے وہ صرف شو کردے لاؤس ہوتا نہیں ہے ایسے بزنسمن جو ہیں جن کے انڈسٹری سے کوئی ہے ان کے ساتھ تو ہمدردی کا اظہار ہونا چاہیے ان کو رائٹ آف بھی کرنا چاہیے ان کا ہمدردی کی بنات دکھا ہے جو لوگ پروفیشنل بدیانت لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ماموں چاچوں کے نام کے اوپر انڈسٹری لگائی ہے اور انہوں نے جان بوجھ کے انڈسٹری کو سکھ کر کے سکاری پیسہ گبن کیا ہے آپ ان کا گریبان ہو چلیں بھئی دیکھ لے کی خبروں کو جیسے ہم ہائلائٹ کرتے ہیں جیسے چھپواتے ہیں جس طرح ایک فضاء بنانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اعتصاب تو ان کا بیرے پاروک صاحب وہ نام چھوٹے تو نہیں ہیں میں ابھی آرہا اسی طرف آرہو یہ کوئی خبر چھپوائی نہیں گئی ہے یہ پاکستان کے ٹاپ وزیر نے یہ نیشنل اسیمبلی میں ریپورٹ پیش کی گیا ہے یہ کوئی ایجنڈا نہیں ہے تنویر صاحب نمبر ٹو یہ ہے کہ یہ جو چار سو لوگ ہیں میں سمتا ہوں پاکستان کے عوام کو میڈیا کو ڈیمانڈ کرنا چاہیے ان لوگوں کے نام سامنے آئیں اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ کہہ رہے ہیں تنویر صاحب اگر اوکے کسی کی فیکٹری بینکر اپٹ ہوگی بڑے بینکر اپٹ ہوتی نہیں کروائی جاتی ہے آگ لگتی نہیں آگ نگوائی جاتی ہے اور بھائی ان کی جو باقی کلیٹرل جون کی جدادیں ضبط کرو ان جدادوں کو اوکشن کرو اپنا پیسوار کور کرو یہ کہا ہے یہ ہمدردی ہونی چاہیے بھائی چوروں ڈاکوں سے بھی ہمدردی ہوتی ہی کبھی آپ مجھے یہ بتائیں یہ کیا لوجیک ہے مجھے تو سمجھیں جو وزیراعظم نواز شریف پریشان ہے نا کہ پریشان کسی بیوروکریٹ کی ویسے نہیں ہے پاکستان کے ٹاپ بزنسمن ان کے پاس گئے ہیں انہوں نے کہا سر تینکیو ویری مچ اپنے اساسے لے کے ملک سے باہر جا رہے ہیں جالے جائے بنگلہ دیش میں فیکٹری لگا لیں گے دبائی میں لگا لیں گے کہیں پراپرٹی کا کاروبار کر لیں گے اس ملک کو اس قابل رہنے دے کہ یہاں کوئی کاروبار کر سکے سارے بیس کروڑ لوگ چور اچکے نہیں ہیں سارے لٹیرے نہیں ہیں اور صرف آپ ہی پاکستان نہیں ہیں خدا کے واسطے یہ غریب لوگ بیس کروڑ عام شہری یہ کیڑے مکوڑے نہیں ہیں ان کے اوپر شک کرنا چھوڑیں تنیر صاحب انہیں کاروبار چلانے کیلئے یہ مارجن دے دیا جائے تھے ہم بات کا پتنگڑ بنا رہے ہیں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں جمہوری حکومت نے جو قرضے رائٹ آف ہوئے کترے بندے ہیں پورے بیس کروڑ میں سے چار سو آدمی نہیں بنتا اور آپ یہ دیکھیں اور جتری چیزیں آپ چیزوں کو صحیح تناظر میں کیوں نہیں دیکھ رہے ہیں تو پھر جو یہ فاروق صاحب بیمان کرے ہیں کہ ان کی لسٹ میڈیا کے سامنے پیش کی جائے وہ پیش کی جائے جمہوری حکومت لے کے آئی ہے میں تو کیا رہا ہوں کہ جنرل پرویر مشروف کے دور کے لسٹ بھی آنی چاہیے اور زمداری کے دور کے بھی آنی چاہیے فاروق صاحب آنی چاہیے بزنسمنٹ کی طرف سے کہ جی اگر آپ نے ہمیں چھیڑا ہمارے کرزوں پر بات کی ہم ملک چھوڑ کے چلے جاؤ اور جاؤ یاد ملک چھوڑ کے چلے جاؤ لیکن پاکستان کے وہاں آپ کو یہ لوٹ مار نہیں کر دیں گے اب ایک ڈیفائننگ مومنٹ آگیا ہے پاکستان کے تاریخ میں بیویل کیسٹ یو این بیویل گو آفٹی بلکل اور ان لوگوں کے نام جس طرح فاروق صاحب نے کہا ان لوگوں کے نام سامنے آنے چاہیے اور قوم کو بھی پتا چلے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کے کرزیں ماف کیے گئے ہیں کیا واقعی انہیں لاؤس ہوا تھا جس پر یہ کرزیں ماف کیے گئے ہیں کیونکہ اگر ان امیروں کے کرزیں ماف ہو سکتے ہیں تو پھر مردسلاس کمیونٹی کے کرزیں کیوں ماف نہیں ہو سکتے اگلے ٹاپک کی جانب ہم بڑھتے ہیں وہ ایک مطالبہ جو ہمیشہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے کیا جاتا رہا کہ آخر سندھ میں ہی رینجرز آپریشن کی ہوتا ہے پنجاب میں کیوں کاروائی نہیں کی جاتی تو اپڈیٹ یہ ہے کہ شہباز شریف نے کور کمانڈر لاہور سے ملاقات کی اور اب راجنپور اور توسہ شریف میں رینجرز آپریشن کرنے کا یہ فیصلہ سامنے آیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ حکومتی درخواست میں دو ازلا میں یہ آپریشن پہلے کیا جائے گا اور تنمیز صاحب ایک اچھی خبر ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو کچھ سکون آگیا ہوگا کہ اب آپریشن پنجاب کے ازلا میں بھی شروع ہونے والا اور اچھی بات مجھے ہی نظر آتی ہے کہ پنجاب حکومت خود چاہتی ہے کہ اب یہ آپریشن ہو اور ان دو ازلا سے شروع ہوں سب پہلی بات تو یہ ہے کہ پنجاب کے اندر مسئلے ہیں اور خاص طور پر جنوبی پنجاب اور سرحدی ایریاز کے اندر تو واقعتن دہشگردی کے حوالے سے لائن ڈاڈر کے حوالے سے سیریس صورتحال ہے جس پہ پاکستان کی رینجرز کو بھی فوج کو بھی سیولین حکومت کو بھی ڈیسٹرک ایڈمنسٹریشن پولیس سب کو کوشک کرنی چاہیے کہ جتنا اس کو بہتری رکھے اس لیے ہم تو اس کو ویلکم کرتے ہیں اس کو تعریف ہونے چاہیے راجن پور اور تونسار ملک کا علاقوں میں رینجر اپریشن ہے میرا مسئلہ یہ ہے کہ حکومت درخواست کر دے گی رینجر آ جگی پہلا سوال یہ ہے کہ کیا یہ اپریشن اس کے بعد کہیں پنجاب کے دوسرے علاقوں کی طرف ٹریول کرے گا یا نہیں کرے گا کیا یہ اپریشن میں رینجر کو صدقی طرح کے اختیارات دیں گے یا یہاں پہ کوئی اور موڈل ہمیں اسمائیں گے کیا ہم وہاں بھی ڈاکٹر آسم کی طرح نوے دن کے لیے بندے پگڑ پگڑ کے رکھیں گے بعد میں کہیں گے اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلا چونکہ پرانسیکیوٹر غلط تھا فلان غلط تھا فلان غلط تھا اگر تو آپ نے انسانی حقوق کو اس طرح سے خراب کرنا ہے کہ جس کے نزے خوف و حراز سوسائٹی کے اندر پھیلے اور بیچ میں کچھ نہ نکلے میرا یہ خیال ہے کہ یہ اپریشن سوچ سمجھ کے پوری تحقیق کر کے پوری تیاری کر کے پھر شروع کرنا چاہیے تاکہ یہ نتیجہ خیج ہوگی فاروق صاحب سندھ میں تو رینجرز آپریشن عوام کو تو سکون کا سانسا ہے کراچی شہن میں امن و امان بہال ہو گیا وہ برا نہیں سمجھ دیتا نہیں نہیں وہ تقریف صاحب کو طابق وہ تو صرف سندھ حکومت کو مسئلہ ہے کیونکہ ان کی بڑی مچھلیوں پر ہاتھ ڈالے گئے اب شہباز شریف خود کور کمانڈر سے ملاقات کرتے ہیں اور دو ازلا میں یہ آپریشن شروع ہوتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہتر فیصلہ ہی ہے کرنی فیصلہ کرنا یہ ان کی اپنے سکرورٹی کے اپنے سارے فیصلے ہیں بیسکلی تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پی ایم ایلن جو ہے گورنمنٹ وہ اس فیصلے سے وہ خوش نہیں ہوگی کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ اس وقت ان کی پراریوٹی میں نہیں ہے کہ نیب پنجاب میں آئے یا رینجرز کوپریشن پنجاب میں دل پہ پتھر رکھے فیصلہ کیا دل پہ پتھر رکھے فیصلہ کیا ان کو اس کو فیصلے پر سمجھ کرنا پڑے گا کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں کچھ اس میں ایسے لوگ بھی ٹارگٹ ہوں گے جو پی ایم ایلن کے ساتھ جن کی ایک منٹل اہم آنگی بھی ہے پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا بیک لائش آئے گا جو اس وقت موجودہ فوکس اور پراریوٹی ہے وہ آرنج ٹرین پہ ہے میٹرو ٹرین پہ ہے وغیرہ وغیرہ وہ سارا فوکس خراب ہو جائے گا تو وہ نہیں چاہتے کہ کسی قسم کا کوئی اپیول ہو یا کوئی معاملہ سیکیورٹی کے خراب ہو لیکن میں پھر وہ بات کر رہا ہوں کہ وہ یہ بات تو سمجھتے ہیں کہ they have no choice یہ کرنا پڑے گا یہ پاکستان کی قومی سلامتی کا تقاضی ہے یہ پنجاب میں آپ کو یہ ملٹرین گروپس جو بھی ہیں جو انہوں نے اپنے 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 دیٹا پلان کے پاس اویلبل ہے یہ کاروئی تو کریں گے اور ہم نے یہ شکوا بھی دیکھا کہ یہ بھی کہا گیا کہ نیشنل ایکشن پلان جو لاغو کیا گیا اس کے بعد جو ڈیلے ہو رہا ہے جو سمرات نہیں مل پارے وہ اس لیے کہ پنجاب اکومجاب وہ ایس او پیس فالو نہیں کر رہے جو کرنے چاہیں سب سے بڑا سوبہ ہے آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ بلوچستان میں اپنے مدرسہ یہ تمام ایسی ایکٹیویٹیز ہیں تو میں خیال یہ اب جانے کاروئی کریں گے اور سوٹ پنجاب کو پتا ہے ہمیشہ نون ہے انگریزی میں چھیک تو امید یہی کی جائے کہ جس طرح رینجرز نے کاراچی میں ہم بحال کی اور جگہ پر آپریشنز ہوئے اب یہ جو دو ازلا میں آپریشن ہونے جا رہا ہے اس کے بھی نتائج تو ہیں وہ اچھے نکلے اور اس کا فائدہ بھی عوام تک پہنچے جس طرح کاراچی کی عوام کو پہنچا یا اس آپریشنز سے اور جگہ پر پہنچا ایک خبر ہم شامل کرتے ہیں مفاقی حکومت کو کچھ مزید محلت مل گئی ہے لاہور ہائی کورٹ نے وزیراعظم کے خلاف جگہداری مقدمہ ہے اس میں مفاقی حکومت کو دلائل دینے کا ایک اور موقع دیا ہے اور اپیل کنندہ کا یہ موقع تھا کہ مریم سفتر ہے ان کا نام لیکن مریم نواز مریم نواز کے نام سے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا جو چیئر پرسن یوٹھ لون سکیم تھی اس حوالے سے فاروق صاحب دلائل دینے کی مزید محلت دے دی گئی ہے اور معاملہ صرف ایک محض نوٹیفیکیشن کا ہے دیکھیں بات یہ کہ میں کوئی زیادہ اس کیس سے امپریس نہیں ہوں ایسی خامقہ جس نے شخصوں بھی پیٹیشن دائر کیے اپنا بھی وقت ضائع کرنا ہے عالی عدلیہ کا وقت بھی ضائع کرنے والی بات ہے ان کا نام بے شک مریم نواز تھا ہے یا مریم سفتر ہے یہ ان کے انٹرل معاملہ ہمارا سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن اور دوسری بات یہ کہ پرامیسٹر اور پاکستان نے کتنی مرتبہ کا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ عوام کے ساتھ غلط بیانی نہیں کرتے ہیں ہمیشہ عوام کے ساتھ ساتھ بولتے ہیں تو وہ بلیو آپ پرامیسٹر ایمپورٹنٹ چیز اس میں یہ ہے کہ اگر وہ اس وقت مریم سفتر ہے تو میں کہتا ہوں کہ جو حقبن کیپنن سفتر ہے ان کو خوش ہونا چاہیے کیونکہ ہمارے جو پی ای میلن کے دوست ہیں وہ یہ کہتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ is tipped as the next پرامیسٹر پاکستان ان کی پلیٹیل گرومنگ اس طرح ہو رہی ہے اور ویسے بھی آپ دیکھ رہے آج کل کیپنن سفتر وہ بڑے ہیں ان کی باچھیں بڑی کھلیوں بڑے خوش خوش نظر آ رہے ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ he could be the husband of a future premature of Pakistan اور وہ آج کل آپ دیکھیں ان کا رول بھی زیادہ ایکٹیف ہو گیا تو میں اس باپ کے در تک ہی رہنے دینے چاہوں بات یہ ہے کہ بچیوں کے معاملے کے اوپر اس طرح کی سیاست بازی میں تو ویسے اس کو میں ناپسند کرتا ہوں اس بات کو دیکھیں پاکستان میں کوئی دو ہزار کے قریب لوگ ہیں جو ضرورت مندوں کے کام آتے ہیں یہ خاص وقت پہ عدالت جاتے ہیں یہ مظاہرے بھی کرتے ہیں یہ خاص قسم کے بیانات بھی دیتے ہیں یہ جمہوری حکومت کو جب بھی tough time دینا ہوتا ہے میرے لئے یہ سوال اہم ہے کہ یہ جو اپیل کنندہ ہے یہ عدالت میں خود گیا ہے یا بھیجا گیا ہے آپ ذرا پڑھیں ابھی تو عدالت نے فیصلہ نہیں کیا کہ یہ مقدمہ قابل سمات ہے یا قابل سمات نہیں ابھی یہ فیصلہ ہونا ہے یہ ابھی ابتدائی ڈسکیشن چل رہی ہے کہ جی مریم نواز نام ہے یا مریم صفدر ہے پرائم نیسٹر نواز شریف جس کو بیس کروڑ لوگوں نے اپنا نمہندہ بنا کے پارلیمنٹ میں بھیجا ہے اس ایک بندے پہ کہنے پہ عدالت اس کو وہاں سے باہر نکال دے اس کا کریکٹر خراب ہے اس نے جھوٹ بولا ہے اس نے سکسٹی ٹو سکسٹی تھری وزیراعظم نواز شریف made in پاکستان ہے نمازی آدمی ہے مشل کی بیگراؤنڈ ہے اس کی اچیومنٹس ہیں پاکستان کو ترقی کے رستے پہ لے جا رہا ہے آپ یہ کیا کر رہے ہیں آپ دیکھئے کہ آپ ایک بدہ جو تھوڑا سا ایک آپ کو مایوسی سے لے کے امید کی طرف لے آیا ہے اس طرح اس کو ڈسکریس کر رہا ہے اس طرح عدالتوں میں رولتے ہیں ہیروز کو کوئی خدا کا خوف ہونا چاہیے آپ دیکھئے کہ بات یہ ہے کہ آپ ساری سچائی جو ہے وہ کسی ایک شوپے تک محدود رہ گئی ہے آپ کہاں تک جائیں گے چیہستدانوں کو ظلیل کرنے کے لئے کوئی لیمٹ کوئی حد ہونی چاہیے کوئی خدا کا خوف ہونا چاہیے مہورسی سیاست کی بھی تو کوئی حد دو نہیں چاہیے اب مجھے موقع ہے میں صرف ایک جملہ کہوں گا تنبیر صاحب کے جملے پر مجھے بڑا حیرت ہوئی کہتے ہیں نوازشی یرو آف پاکستان سر آپ یہ دیکھئے جس بندے نے پاکستان کا نیوکلر طاقت جس نے پاکستان کو بنایا جس نے اٹمی دماغہ کیا جس نے اقتصادی میدان میں بیترک رہی انسان ہے نوازشی خرابیاں بھی ہوں گی ہم تنقید کرتے رہے اس کے اوپر اس میں خوبیاں بھی خوابیاں بھی ہیں لیکن دیکھئے ہم کیوں پاکستان کے لوگوں کو صبح صبح اٹھ کے ناشتے کے وقت پہ ایک بری خبر ہی سنانے پہ ہیں جو آدھا گلاس بھرا ہوا ہے ہمیں کیوں توفیق نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر بات کر سکے آپ ذرا دیکھئے یہ بھی یہ جو دارت میں مقدمہ گیا ہے کیا دارت کا ٹائم زائع ہونے والا نہیں یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اسے اوفیشل مسٹیک کرا دے دیں کے لکھنے والے نے نوٹیفکیشن میں غلط نام لکھ دیا یہ اب آپ نے کیا ہی دیا وہ نوٹیفکیشن جو جاری ہوا تھا مریم نواز یا مریم صفتر صاحبہ کا اس میں کس حد تک اس میں نام مریم نواز تھا مریم صفتر جو ہے وہ نہیں تھا تو اس پہ اس غلط بیانی پہ یہ تو مجھے وہ یاد آ گیا کہ دھرنے کے بعد اگر آپ کو یاد ہے ایک بڑا کیس سپریم کورٹ میں چلا گیا تھا یہ چوندی چوچانت اور یہ سینر لوگ جو ہیں وہ کیا کیس تھا کہ جی ری وہ تو آرمی چیف کو تو پرائمی شورد پاکستان نے خود کہا تھا کہ جی آپ آئیں بیٹنی آمی میریٹ کریں تاکہ یہ دھرنے والا معاملہ جو ختم ہوئے لیکن اس میں بھی اسی قسم کی چیز سامنے آئی تھی اور میں وہ غلط میں وہ لفظ استعمال ہی نہیں کرنا چو پرائمی شورد پاکستان کے لیے وہ ٹھیک ہے وہ کیس پہ ادالت نے باہر مارا اس کیس کو تو وہ ٹائم ٹائنگ ٹو سے یہ تنویر صاحب بات یہ ہے آرام سے سن لیں پاکستان کے عوام چاہتے ہیں کہ ہمارے جو جن کو آپ ہیروز کہہ رہے نا they should be the role model of our society یہ نہیں ہے اور اکاؤنٹیبل ہے عوام کے سامنے چھوٹی سے چھوٹی بات ہوئی ہیروز ہیں بڑی سی بڑی ہوئی ہے ہیروز ہیں ہمارے پولٹیشنز ہیں وزیراعظم ہیں وفاقی بزرین یا جو بھی ہیں یہ عوام کو اکاؤنٹیبل ہیں کیونکہ عوام کے ووٹوں سے عوام کا منڈیک لے کر یہ ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ایک اور سٹوری شابند کریں گے اور ایک بڑی اچھی سٹوری یہ ہے کہ گلکت پلتستان کی لوگ جو ہیں اب وہاں پہ دریاؤں میں جا رہے ہیں اور وہاں سے انہیں سونا مل رہا ہے تو ایک بہت اچھی خاصی ڈیویلپنٹ ہونے والی ہے اور میرے لیے تو فاروق صاحب یہ بڑی ایک اچھی خبر ہے کہ ہم بھی ہم پھر گلکت بزرین کی دریاؤں پر چاہیں دیکھیں جس طرح کیلیفورنیا کے گولڈ راش ہوا تھا دو ساو سال پہلے جب سٹلا دائے تھا اور وہ بھاگے تھے کیلیفورنیا میں پہاڑوں میں غار بنا رہے ہیں ایک ٹرنلز بنا رہے ہیں وہاں سے سونے ایکسٹریک کر رہے ہیں یہ ملی بڑی انٹریسٹنگ خبر ہے کہ غریب عوام جو اس علاقے کے ہیں وہ انہوں نے محسوس کیا انہوں نے دیکھا کہ جب سردیوں میں پانی کے لیول ڈاؤن ہوتا ہے تو گلگت بلتستان کے دریاؤں کی ریت میں ان کو سونے کے ذرات ملتے ہیں پھر وہ چھانی کا جو پرانا میتھڈ ہوتا ہے وہ چھانی لگا کے ریت کے تھو پر وہ سینٹ پارٹیکل کو پکڑتے ہیں اور گلگت میں جو ہمارے جوللز ہیں ان کو جا کے وہ بیچتے ہیں اور کئی ہزار لوگ ہیں جنہوں نے یہ کام کر رہے ہیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالی نے اس ملک کو کتنا نوازہ ہے کہ آپ کے دریاؤں روز اللہ تعالی نے سونہ ڈال دیا آپ کو ریکرڈک کے پہاڑوں میں اللہ تعالی نے 44 ملین آنسل سونہ جو ہے آپ ایکسٹریک کر سکتے ہیں لیکن صرف کمی اس ملک میں کمی ہے آپ کے پاس ایک ایماندار اور سنسیر قیادت نہیں ہے باقی اللہ تعالی نے آپ کو سب کچھ لیا ہے پر اس چیز کی کمی رہی ہے دو باتیں صرف کرنی چاہوں گا پہلی بات یہ ہے کہ دنیا جہان کا سونہ میرے پاس لاغے رکھتے ہیں اگر انسانی حقوق نہیں ہے مجھے رات کو کوئی اٹھا کے لے جائے اور میرے خاندان کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں کہاں پڑا ہوں تو مجھے اس سونے سے کیا لینا دینا ہم نے سویت یونین میں بھی بڑے وسائل دیکھے تھے یہ کوئی تین ہزار کے قلیب لوگ ہیں بیچارے پڑے لکھے نہیں ہیں کوئی ان کے پاس سکل نہیں ہے دریا میں جاتے ہیں غریب لوگ اور روز جا کے سونے کے ذرے اور یہ سونے کے ذرے زیرو پوائنٹ ون زیرو سے لے کے چوبیس ہوتے ہیں ایک ملین ریت کے ذروں میں سے چوبیس سونے کے ذرے نکلتے ہیں نکال کے پندرہ سو روپیان ان کو تعلیم دینی چاہیے ان کو ٹویٹا جیسے ادارے بنا کے سکلز دینی چاہیے تاکہ یہ زمین سے سونہ نکال سکے کاشتکاری کر سکے یہ علم کا جوہر جو ہے نا یہ تعلیم سے اپنی زندگیوں میں یہ گلو گلزار بنا سکے اب چونکہ اب جیسے خبر ہے کہ وہاں پہ گولڈ ہے تو پھر حکومت کو نہیں چاہیے کہ وہاں پہ کچھ انویسٹ کرے یہاں پہ ابھی گلگت بلدستان کی حکومت نے ایک پروجیکٹ فیٹل گورنمنٹ کو سبمیٹ کیا ہے گیارہ جگہوں کے اوپر وہاں پہ سونہ ہے لیکن یہ نہیں پتا کہ اس کی مقدار کتنی ہے مجھے تو یہ بھی ڈائر ہے کہ ہمارا پروگرم سننے کے بعد لوگ گلگت بلدستان سونے کی تلاش میں نہ چلے جائیں وہاں اس طرح کی صورتحال نہیں ہے وہاں کے لوگوں کو ٹریننگ دینی چاہیے تعلیم دینی چاہیے نوکری کے ذرائع پیدا ہونے چاہیے وہاں پہ کاروباری مواقع ہونے چاہیے تاکہ لوگ عزت کی روزی کمالیں کب تک وہ جالکے ناغیر چاہتے پھریں گے پاکستان میلیڈ ڈیویلیڈ کوپریشن نے کہا ہے کیونکہ جو سرویز ہوئے ہیں ایک سو چیاسی گولڈ ڈیپولٹس کی جگہ ہیں یہ تمام گلدل بلدستان کی ایریا میں مجھے تو یہ خبر جو آئی ہے یہ خبر اسمان آنی نہیں چاہیے تھی بارل ایک لیڈنگ نیوز پیپر نے خبر دے دی کیونکہ جس میں تنویر صاحب نے تھوڑا اشارہ کیا کہ لوگ بھاگے گے وہ لوگ نہیں بھاگیں گے وہ آپ دیکھیں گے وہ جو پھر وہی بات ہے جو مگر مچ ٹائی لوگ ہیں وہ کہیں گے پھر سونا نکل رہا ہم چلتے ہیں ہم ایکسپروائٹ کرتے ہیں ان غریبوں کو ہم خریدتے ہیں وہاں پہ جاکے تو یہ خبر جو آنی نہیں چاہیے تھی تو ہم امید کرتے ہیں کہ ہم نے اس کی نشان دہی کر دیئے کہ ایک سو چیاسی گولڈ ڈیپولٹس وہاں پر موجود ہیں تو کوئی بدنیتی سے وہاں پر نہ دیکھیں اور وہاں کے جو لوگ ہیں پھر انہیں ان کا حق دیا جائے کیونکہ انہی کی زمین میں انہی کی دریاؤں میں انہی کی پانی میں یہ سونا ہے اور وہاں پر human capital raise کیا جائے efficiency دی جائے تاکہ اس کو مزید utilize کیا جائے ویوز آج کی پروگرام سے اتنا ہی اپنی فیڈبیک اور آرہ سے ہمیں ضرور آگاہ کیجے گا ہمارا فیس بک اور ٹوٹر ہنڈلر ہے باخبر سطپ انتظار رہے گا آپ کی فیڈبیک کا خوش رہیے اور دوسروں کو بھی خوش رکھئے اللہ حافظ